سولی حکومت مردہ قوید جہونی حکومت مردہ قوید آل سعود مردہ قوید پاکستان مردہ قوید آل سعود مردہ قوید آتنکواد مردہ قوید ہم میں گزارش کروں گا آلی جناب مولانا مردہ ممتابنی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات پیجار کریں السلام علیکم آج کی تاریخ آٹھ سوال اہل بیت اتھار کی مزدونیت کی تاریخ ہے آج ہی کے دن ظالم سعودی حکومت نے وہابیت سے متاثر ہو کر وہابی مشن کو زندہ رکھنے کے لیے اہل بیت اتھار کے مزارات کو منظم کیا تھا حضرات نبی سال سے زیادہ ہو گئے یہ تحریک چل رہی ہے ظالموں کے خلاف احتجاج کا سسلہ جاری ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آٹھ سوال کو یومِ غم منایا گیا اور منایا جاتا رہا مگر پچھلے چند برسوں سے مولانا مردہ یاسو بار صاحب نے اس انداز سے تحریف چلائی کہ آج دنیا کے خطے خطے میں آٹھ سوال کو یومِ غم منایا جا رہا ہے ان انداز جنت البقی کے حوالے سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے آج ہمارے جتنے بھی مذہبی چینل ہیں ہر چینل کو پر اس کی صدای احتجاج بلند ہے بس دوستو رضیدوں اتنا یاد رکھئے گا کہ ظالم ظالم کبھی عزت نہیں پاسکتا وہ ضلیل تھا ضلیل ہے اور ضلیل رہے گا خقیفہ میں جو سازش رکی گئی اس کے دجالوں میں جو مشان آگے برہایا آج پوری دنیا میں جس طرح سے اس کی مضمت ہو رہی ہے اس کو ظلیل و رسوہ کیا جا رہا ہے یہ آپ اپنی نظروں سے ٹی وی کو پر دیکھ رہے ہیں اقبارات میں دیکھ رہے ہیں آج ذاکرناک شرمندہ ہے آج شاہ ذاکرناک ظلیل و رسوہ ہو رہا ہے شرمندہ کا لذبہ نے غلط اسلمان کیا یہ ظلیل و رسوہ ہو رہا ہے اور یاد رکھئے انشاءاللہ جلد جلد وہ دن آئے گا جب یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا اس جلسے کے ذریعے میں گزارش کروں گا محمد عزیز عباس صاحب جہاں تمام ایسے جاڑی تجاویز پیش کر رہے ہیں اگر یہ ملک کے اندر داخل نہ ہو تو ہمارا نظر حکومت جو ہے ہمارا قانون جو ہے اس کے مطابق ذاکرناک کو بھگوڑا قرار دیا جائے اس کو بھگوڑا قرار دیا جائے یہ ضلیل و رسوہ ہو کے رہے گا بس دوست و عزیزوں جس طرح سے آپ جمع ہوئے جتنے حضرات جمع ہوئے ہیں شہزادی کونین آپ کو اس کا عجل عطا کریں گی اور امام زمانہ کے جس مرسے میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں وہی جل سے جل آپ حضرات کو اپنے سرپرسی میرے کے جزائے خیر عطا کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ